بسم اللہ الرحمن الرحیم دیٹیلز آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتاتی چاہوں گی اور مجھے ان کی کلیکشن کیسی لگی یہ بھی آپ کو بتاؤں گی تو سب کچھ جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھنا ہے سب سے پہلے اس ریک میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کے ایمبرویڈر 2P سوٹ ہیں شرٹ بھی لونک ہیں ان کے ساتھ دو بٹے بھی لونک ہیں اور ان کی شرٹ پہ ایمبرویڈری ہوئی بھی ہے جس اوپر جو ڈارک بلو اور نیوی بلو والی جو آپ دیکھ رہے تھے نا نیوی بلو نہیں سوری لائٹ بلو ان دونوں کی جو پرائس ہے 34.90 ہے کیونکہ ان دونوں کی جو نیک لائنز ہیں وہ ایمبرویڈر ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دونوں بہت اچھے لگ رہے تھے بلو والا بھی اور اس کے نیچے جو سکائے بلو والا یہ بھی اگین بہت دیسنٹ آرٹیکل ہے نیکسٹ اس کے نیچے جو اورنج والا ہے یہ بھی اگین 2 پیس ہے اس کی جو پرائس ہے 32.90 ہے اور اورنج کے نیچے جو گری والا آپ دیکھ رہے ہیں گری بلاک سا یہ بھی اگین 2 پیس ہے اس کی پرائس 34.90 ہے اچھا یہ سارے اس ریک میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 2 پیس ہے نیکسٹ ارن کے جو ریکس میں ہمیں آپ کو ان کے کچھ 3 پیس ڈریسز بھی دیکھاؤں گی اور نیکسٹ اس کے نیچے یہ جو شاکنگ پینک والا ہے اس کی پرائس 32.90 ہے اگین 2 پیس کی باقی یہ تھے ان کے کچھ 2 پیس اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ ریک میں اور دیکھتے ہیں ان کے کچھ 3 پیس ڈریسز تو اس ریک میں بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے ان کے ایمبرویڈر 3 پیس سوٹن کے ساتھ لون کے دوپٹے ہیں اچھا تو اس ریک میں سب سے پہلے یہ جو پر پرپل اور اس کے نیچے جو اورنج والا آپ دیکھ رہے ہیں ایمبرویڈر 3 پیس سوٹن لون کے اور ان دونوں کی جو پرائس ہے 55.90 ہے ای نو تھوڑے ایکسپنسیو ہیں لیکن یہ کیونکہ ایمبرویڈر ہیں شاید اس وجہ ان کے پرائسز تھوڑی زیادہ ہیں نیکسٹ اورنج کے نیچے یہ جو لائٹ سے گرین بیلہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی پرائس 43.90 ہے یہ پرنٹڈ 3 پی سوٹ ہے اور نیکسٹ گرین کے نیچے یہ جو لائٹ سے پنک بیلہ آپ دیکھ رہے ہیں جس کا پنک اور ریڈ کلر کا کمبینیشن ہے یہ مجھے بہت اچھا لگا تھا گرمیوں میں اس طرح کے کمبینیشن بہت اچھے لگتے ہیں کہ شرٹ کا کلر تھوڑا لائٹ ہے اوپر دارک کلر کی ایمبرویڈری ہے اور ساتھ دارک کلر کا دوبٹہ ہے بہت اچھا تھا اس کی جو پرائس ہے 46.90 ہے شلوار بھی اس کی سیم کلر کی ہے اور اس کے نیچے جو آپ دیکھ رہے ہیں یلو والا اس کی پرائس بھی اگین 46.90 ہے اس ٹریک میں مجھے سب سے اچھا یہ پنک والا ہی لگا تھا کیونکہ اس کی ایمبرویڈری ہے بہت ساتھ پرامیننٹ ہو رہی ہے اور دوبٹہ بھی اس کا بہت پیار ہے وائی برنٹ سا اچھا آپ چلتے ہیں نیکس ٹریک کی طرف آپ وہ والی کلیکشن دیکھیں ساتھ ساتھ میں آپ کو اپنا ریویو دیتی ہوں کہ مجھے زین کی لون کلیکشن کیسی لگی اچھا میں نے to be honest ابھی تک کبھی بھی زین کے کپرے ٹرائے نہیں کیے صرف دیکھنے میں ان کی کلیکشن مجھے اچھی لگیا پسند آئیے آپ لوگوں میں سے اگر کسی نے ان کی کپرے ٹرائے کی ہیں حاصل طور پر ان کی unstitch کلیکشن تو آپ لوگ مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ ان کا فابرک کیسا ہے اور واش کرنے کے بعد کلر وغیرہ فینٹ تو نہیں ہوتے لیکن دیکھنے میں مجھے ان کا فابرک اچھا لگا اور ان کے جو پرنٹس اور کلر پیلٹ بڑی ڈیفرنس ہی ہے یونیک سے ان کے کلر اور پرنٹس ہیں اور بڑی ان کے دیسنٹ پرنٹ ہیں ان کی جو کلر پیلٹ ہے وہ بھی بڑی مزید کیا یعنی نہ بہت زیادہ ایک کہتے ہیں نا بھرگیلے کلرز اس طرح کے نہیں ہیں دیسنٹ سے سوپر سوپر سن کے پرنٹس ہیں لیکن اتنا بھی نہیں کہ بہت ہی مطلب لائٹ سی ٹون ہے پیچھے گرائنڈر کی آواز اگنور کریں ماما شاید گرم مسالہ پیس رہی ہیں اور پتہ نہیں سب کو سارے کام تب بھی ہی آدھ آنے ہوتے ہیں جب میں نے وائس آور کرنا ہوتے ہیں مطلب چھوڑ دیں آپ کلیکشن دیکھیں نیکس کی جو نیچے والا ہے پینک والا یہ 43.90 کا ہے اس کی اوپر جو لائٹ سے گرین والا تھا وہ 45.90 کا تھا اور باقی چلتے ہیں نیکس ٹریک کی طرف اچھا میں آپ کو زین کے فابرک کے بار میں بتا رہی تھی میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ میں نے کبھی زین کی کپرے ٹرائے تو نہیں کیے لیکن دیکھنے میں ان کی امبروائیڈری وغیرہ فابرک پکڑ کے میں نے چک کیا تھا تو مجھے اچھا لگ رہا تھا اب جو لوگوں نے زین کی کپرے ٹرائے کیے آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ ان کا فابرک کیسا رہتا ہے واش کرنے کے بعد حراب تو نہیں ہوتا یا آپ لوگوں کی ان کی کلیکشن کیسی لگی پرائیس وائز اگر بات کریں تو پرائیسز ان کی ریزنیبل نہیں ہیں بہت ایکسپنسیو بھی نہیں ہے کہ 6-7 ہزار کا لیکن 5,000 تک ان کی 3-piece سوٹ ہے جو کہ پرائیس کم نہیں ہے پرائیس اچھی خاصی ٹھیک تھاک ہے تو اس لئے حسن کا فابرک جو ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے تو جو لوگ ٹرائے کیا ہے جنہوں نے وہ مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور باقی پرائیسز تو آپ لوگوں کو میں نے ساتھ ساتھ بتا دی ہیں یہ والے جو دیکھ رہے ہیں آپ بلو اور اوپر جو گری والا ان دونوں کی پرائیس 43.90 ہے 3-piece کی یہ پرنٹڈ ہے اور اس کے نیچے یہ جو گرین والا ہے یہ کیونکہ امروائیڈ ہے اس لئے اس کی جو پرائیس ہے 46.90 ہے اور اس کے نیچے جو اینڈ والا بلو والا آپ دیکھ رہے ہیں وہ کافی تھوڑا فانسی ٹائپ بنا ہوئے اور اس کی جو پرائیس ہے 5490 ہے باقی چلتے ہیں نیکس ان کے کچھ 2-piece دیکھ لیتے ہیں تو یہ 2-piece میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بھی دکھائے ہیں لیکن اب میں قریب سے آپ کو دکھا دیتی ہوں انتفاہ ڈیٹیل میں یہاں پہ یہ سکائے بلو والا 2-piece مجھے بہت اچھا لگا تھا بہت پیارا اس کا کلر ہے ڈیسنٹ سا اور اس کی جو پرائیس ہے 34.90 ہے کیونکہ یہ امروائیڈڈ ہے نیکلائن پیس پہ امروائیڈری تھی اچھا دین کی یہ جو کلیکشن ہے ان کے اوکلٹس پہ بھی آ چکی ہے اس کے علاوہ ان کی آن لائن سٹور پہ بھی آ گئی ہے تو اگر آپ آن لائن ان کی کلیکشن ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں جن کی جو ویب سائٹ ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی آپ لوگ وہاں سے جا کے کر سکتے ہیں باقی آج میں نے ذرا ہٹ کے ویڈیو بنائی ہے کیونکہ زیادہ آپ کو پتہ ہے میں کھا دی لائم لائٹ یا سفائر پر فوکس کرتی ہوں نیکسٹ آپ کس کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اور کون سے برائنڈ سے جو آپ چاہتے ہیں جن کا میں ریویو کروں مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور انشاءاللہ میں ضرور اس پر ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی باقی آج کے لیے مجھے دیں اجازت ویڈیو اگر اچھی لگئے تو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر کے جانا آپ نے اور باقی میں ملتی ہوں آپ لوگوں سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ حیال رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ